اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز سٹینڈر ٹیسٹنگ سرویسز اسلام آمباد یعنی کہ اسٹی ایس ای کی طرف سے صوبہ پنجاب میں محکمہ تعلیم میں ایڈوکیٹرز یعنی کہ ای ای سی ای سی ای سی ای سی کے پری اسیسمنٹ ٹیسٹ کے لیے درخواستیں درکار ہیں یعنی کہ وہ تمام لوگ جو پنجاب ایڈوکیٹرز کے لیے اپلائی کریں گے جنہوں نے سولہ سالہ تعلیم کسی سبجیکٹس میں حاصل کی ہوئی ہے اور جو بھی جابز آنی ہیں محکمہ پنجاب کے جو ہے صوبہ پنجاب کا جو محکمہ تعلیم ہے اس کے اندر تو اس میں جو جو لوگ ٹیچرز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ای ای سی ای سی ای سی ای سی ای سی یعنی کہ جو پرائمری کی ٹیچرز ہیں میڈل کے ہیں یا ہائر کلاسز کے ہیں تو ان کے لیے جو جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ اس کا پری سیسمنٹ ٹیسٹ ہے یہ بہت اچھا قدم ہے ای سی ای سی کا کیونکہ یہ اس طرح کا بلکل ٹیسٹ ہوگا جس طرح کا آپ کا ایکچولی ٹیسٹ ہونا ہے وہ پی پی سی یا کسی اور ایجنسی کے طرح ہوگا لیکن یہ بلکل اسی طرح کا ٹیسٹ ہوگا تو جو لوگ جنہوں نے تیاری کرنی ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے تیاری کس ٹرائپ کی کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ ابھی تیاری کر رہے ہیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے تو اس کا جو مقصد ہے وہ آپ کی تیاری کو جو ہے جانچنا اور تیار کرنا ہے پرکھنا ہے تو اس کے لیے آپ لوگ لازمی اپلائی کریں ابھی جو ہے یہ اس کا جو ہے اپلائی آپ نے ایسٹی ایسٹی ڈاٹو آر جی ڈاٹو پی کے پر کرنا ہے آپ کو یہ جو ہے ویب سائٹ دی گئی ہے یہ اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے تو کچھ جو ہے شرائط و ضوابط ہیں وہ میں بتاتا ہوں اس سے پہلے میں اہلیت بتاتا ہوں تو وہ تمام لوگ جن لوگوں نے سولہ سالہ تعلیم کی ہوئی ہے کسی بھی سبجیکٹس میں سائنس میں یارٹس میں ٹھیک ہے اچھ اس کے علاوہ کیونکہ یہ تو اسیسمنٹ ٹیسٹ ہے تو اس میں وہ تمام لوگ جو ایسٹیز میں ابھی پڑھ رہے ہیں جنہوں نے ابھی سولہ سالہ ایڈوکیشن مکمل نہیں کی یعنی کہ ایم ایم ایسی یا بی ایس آنرز ابھی کمپلیر نہیں کیا ابھی کوئی یونیورسٹی کی کسی سمیسٹر میں پڑھ رہے ہیں تیسرے چوتھے پانچ میں اور انہوں نے آگے کیونکہ ایڈوکیٹرز کا ٹیسٹ دینا ہے تو وہ لوگ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ان کو بھی پتہ چال سکتا ہے کہ یہ کس طرح کا ٹیسٹ ہے تو آپ لوگ جو ہے لازمی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی رغاوٹ نہیں ہے شرائط و ضوابط کی بات کریں تو جو درخواست وغیرہ ہے وہ آن لائن ہے اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اپلائی کا طریقہ کے لیے میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے جو میرے بہن بھائی اپلائی نہیں کر سکتے جنہیں پتہ نہیں ہے کمپیوٹر وغیرہ کے یوز کا تو ان کو میں اس ویڈیو میں بتا دیا ہے اس کا جو لنک ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کا ویڈیو سیمپل طریقہ ہے آپ نے وہاں سے سٹی ایسائی سے چلان ڈاؤن لوڈ کرنا ہے وہ بینک میں جمع کروا کہ وہاں پہ دوبارہ اپلوڈ کرنا ہے اور اپنی تصویر وغیرہ لگانی ہے ڈیٹا لکھنا ہے تو اپلائی ہو جائے گا ویڈیو جو ہے اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے اور ویڈیو میں آپ کو وہ میں بتا دوں گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے اگر آپ نے جو ہے الگ الگ اپلائی کرنا ہے مطلب ایک ایس ای کے لیے بھی کرنا ہے اس ایس ای کے لیے بھی کرنا ہے اس ایس ای کے لیے بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو ڈیو ہوتا ہے جتنی بھی سامی ہوتی ہیں ان کے لیے اگر الگ الگ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے الگ الگ درخواست دینی ہوگی ہے اس کے بعد جو ہے اس ٹیسٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ کو جواب ملے گی بلکہ یہ آپ کی تیاری جو ہے ٹیسٹ کی اس کو جانچنا اور تیار کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آن لین اپلائی کرنے کی جو آخری طریق ہے وہ ہے اکیس دسمبر یہ آپ نے جو ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ یہ جو ہے ڈیٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں اکیس دسمبر سے پہلے پہلے اپلائی کرنا ہے اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی تو آپ اس ٹیسٹ کی اپسیٹ سے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ جا کے دیکھ لیں گے تو اگر ایکسٹینڈ ہوئی تو وہاں پہ وہ بتا دیں گے اگر ایکیس دسمبر کے بعد آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہوگا اس کے بعد جو ہے تخیر سے مصول ہونے والی درخواست میں قابل قبول نہیں ہوں گی آن لائن اپلیکیشنز ہی قابل قبول ہوں گی اور وہ جو آن لائن یا مینویل ٹیسٹ ہے وہ ہوگا سترہ جنوری اتوار والے دن ٹھیک ہے دوزار اکیس تو اور کوئی معلومات چاہیے ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد ان کا بھی جو ہے ایڈریس اور ان کا فون نمبر بھی دیا گیا ہے موبائل نمبر بھی دیا گیا ہے تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹ کریں گے میں بھی آپ کو بتا دوں گا اگر آپ نے جو ہے ٹیچر بننا ہے پنجاب کے محکمہ تلیم میں تو آپ یہ ٹیسٹ لازمی دیں شکریہ